بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی عمر کے وہ افراد جو کہ بچپن میں قرآن کریم نہیں پڑھ سکے یا پڑھا تو ہے لیکن لہجہ تلفظ آدائیگی وغیرہ درست نہیں ہے تو ان کے لئے ہمارا ہونلائن وارس اپ کے اوپر کورس جاری ہے آج انشاءاللہ ہم نے اس کورس کا بیسوہ سبق پڑھنا ہے اس سے پہلے کے اسباق اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں ان کا لنک موجود ہے پہلے اسباق کو بھی لازمی سے دیکھیں ویڈیو کو لازمی سے لائک کیا کریں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ احباب ویڈیو کو تو دیکھ رہتے سن لیتے لیکن لائک نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی کمنٹ کرتے کہ اگر ویڈیو کے پر لائک اور کمنٹ نہ ہونا تو پھر یوٹیوب اس ویڈیو کو دوسرے مزید لوگوں تک نہیں پہنچاتا تو کائنڈلی اس بات کا خصوصی خیار رکھیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کوئی اچھا سا کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو آج ہم نے اس سبق اپنا سٹارٹ کرنا ہے آیت نمبر 114 114 نمبر آیت تک ہم یہ اس سبق پڑھ چکے ہیں پچھلے اسباق میں آج ہم نے 114 نمبر آیت سے آگے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب یہاں پر پورے ان تینوں جملوں میں تینوں لفظوں میں صرف لفظ اللہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو صرف یہی لمبا ہوگا باقی اس کو مجہور نہیں پڑھنا وللہ المشرق والمغرب وللہ المشرق والمغرب فَأَيْنَا مَا کوئی عرف نمبر نہیں میم لام کے اوپر پیش آگے واو آرہی تو صرف لام کو لمبا کرنا لفظ اللہ کے اوپر کھڑی زبر ہے لفظ اللہ کو لمبا کرنا لام کے نیچے دیر آگے آرہی ہے تو صرف لام کو لمبا کرنا وَقَالُتَّخَذَ اللَّهُ وَقَالُتَّخَذَ اللَّهُ قَاف کو لمبا کرنا کیونکہ قاف کے اوپر زبر آگے آگے آرہی ہے اور لفظ اللہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اسے تینوں لفظوں میں صرف قاف اور لفظ اللہ لمبا ہوگا وَقَالُتَّخَذَ اللَّهُ یہ لفظ مشک کے قابل ہے اچھی طرح اس کے اوپر مشک کیجئے وَلَدًا سُبَحَانَ وَلَدًا کوئی رفع اس میں لمبا نہیں ہونا سُبَحَانَ حاق کے اوپر کھڑی زبر صرف حاق کو لمبا کرنا ہے سُبَحَانَ آخر میں ہم وقف کر رہے ہیں اور حاق کے اوپر جو الٹا پیش ہو ختم ہو جائے گا اور یہاں پر وقف موجود ہے تو ہمیں پیچھے سے ملانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی بَلَّهُ حاق کے اوپر الٹی پیش تو حاق کو لمبا کرنا ہے بَلَّهُ مَا فِسْسَمَا وَاتِ مِم کو لمبا کرنا ہے مَا مِم دبر کے بعد ہی پا رہا ہے اور فِسْسَمَا وَاتِ سَمَا وَاتِ کی مِم اور وَاو دونوں کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اوپر کھڑی زبر ہے اچھی طرح مشک کیجئے گا یہ لفظ پیچھے بھی گزر ہے تو بہت سے حباؤنے اس کو غلط پڑتے ہیں مَا فِسْسَمَا وَاتِ وَاو کو بھی لمبا کرنا ہے ٹھیک ہے وَالْعَرْو وَالْعَرْو کوئی رف لمبا نہیں کُلُّ اللَّهُ دیان سے یہ مشک کے قابل ہے دوسری لام کے ساتھ ملے رہے ہیں کُلُّ اللَّهُ ہا کو صرف لمبا کرنا ہے قَانِ تُون قَاف قَاف کے اوپر دبر آگیا نہیں پا رہا ہے اور قَانِ تُون تا کے اوپر پیش آگیا آ رہی ہے تو تا کے لمبا کرنا ہے قَانِ تُون اگے بَدِعُ السَّمَا وَاتِ بَدِي دار کے لیے چھ دیر آگیا آ رہی ہے تو دار کو لمبا کرنا ہے بَدِعُ السَّمَا وَاتِ وہی سماوات وَاو بیم اور وَاو کی اوپر کھڑی دبر ہے تو اس کو لمبا کرنا ہے وَالْعَرْض یہاں پر کوئی رف لمبا نہیں کرنا ہے وَالْعَرْض وَإِذَا وَإِذَا دار کے اوپر دبر آگیا نہیں پا رہا ہے قَاف وَات کی اوپر کھڑی دبر ہے اور مد بھی ہے تو دار کو لمبا کرنا ہے وَإِذَا قَضَ اَمْرًا اَمْرًا کوئی رف لمبا نہیں کرنا فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا مِمْت کی اوپر دبر ہے اگر یہ رف آ رہا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ يَقُولُ قَاف کے اوپر پیش آگیا وہ آ رہی ہے تو قَاف کو لمبا کرنا ہے اور لَهُ کی ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے تو ہاں کو بھی لمبا کرنا ہے يَقُولُ لَهُ كُن فَإِيَكُون فَإِيَكُون قَاف کے اوپر پیش آگیا آ رہی ہے فَإِيَكُون وَقَالَ الَّذِينَ قَاف کے اوپر دبر آگے لیف ہے قَاف کو لمبا کرنا ہے اور الَّذِينَ کے دار کے نیچے دیر آگے جا آ رہی ہے وَقَالَ الَّذِينَ لا لام اسلام کے خضوصی کیا رکھا کریں اگر یہ لا لمبا نہ کیا ہے تو معنی کفریہ تک پہنچ جاتا ہے اس معنی لام کو ضرور لمبا کیا کریں کیونکہ ذبر کے بعد علیف بھی آ رہا ہے لَا يَعْلَمُون لام کے اوپر دبر آگیا نہیں پا رہا ہے فَإِيَعْلَمُون مِم کے اوپر پیش آگیا آ رہی ہے تو مِم کو لمبا کرنا ہے لَا يَعْلَمُون لَوْلَا اس کو مجہول نہیں پڑھنا لَوْلَا نہیں پڑھنا یہ مجہول ہے پڑھنے کے سائل طرف کو کیا ہے لَوْلَا لَوْلَا يُقَلِّمُون اللَّهُ یہ مشہ کے قابل لفظ ہے اور طرف لفظ اللہ یہاں پر لمبا ہوگا يُقَلِّمُون اللَّهُ مجہول نہیں پڑھنا مشہ کیجئے گے اس لفظ پر بھی اچھی طرح اَوْ تَعْتِي نَا تَعْتِي نَا یہ تَعْتِي نَا جَٹْكَے کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ ہم دکوں پر جرد ماری ہے تَعْتِي تَعْتِي نَا ٹھیک ہے یہ بھی لفظ مشہ کے قابل ہے تَعْتِي نَا آیا حمزہ کے اوپر قریدے بارا یا حمزہ کو صرف نمبر کرنا اور آیا تُن تَعْتِي نَا تَعْتِي نَا وَقَف کر رہے ہیں وَقَف کریں گے یہ تَعْتِي نَا گولہا کے اندر چینج ہوگی اور اوپر جو حرکت ہے دو پیش وہ بھی ختم ہو جائے گی آیا یہ وقف ہوگئے ٹھیک ہے کَذَالِكَ ذَالِكَ اوپر قریدے بارا کَذَالِكَ قَالَلَّذِينَ اس کے اوپر میں پیچھے باز کر چکا ہوں قَالَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم کوئی عرف لمبانی مِثْلَ قَوْلِهِم کوئی عرف یہاں پر لمبانی کرنا مجھول نہیں پڑنا قَوْلِهِم لَام کو مجھول نہیں پڑنا اکثر لوگ قَوْلِهِم پڑتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا قَوْلِهِم تَشَابَحَت شین کے اوپر دوبار آگے نہیں پا رہا ہے تَشَابَحَت قُلُوبُهُم لَام کے اوپر پیش آگے وہا ہے تو صرف لام کو ہی لمبا کرنا ہے قُلُوبُهُم قَدَ بَجَّنَّ الْآيَاتِ یہ لفظ بھی مرشق کے قابل ہیں یہ یا کے اوپر بھی شادی کرنی ہے نون کے اوپر شادی کر کے آگے لام کے ساتھ ملانا ہے اور حمدہ اور یا دونوں کو لمبا کرنا ہے اچھی طرح مرشق مرشق کے بغیر نہ سنائیے گا جی قَدَ بَجَّنَّ الْآيَاتِ یہ کہ مرشق کیجئے گا اس لفظ پر اچھی طرح لِقَوْمِ لِقَوْمِ مِیم کی نیچے زیرہ اور آگے یا کے ساتھ مل رہی ہے لِقَوْمِ يُوْقِنُون یا کے اوپر پیش آگے وہا اس طرح نون کے اوپر پیش آگے وہا رہی ہے تو دونوں کو لمبا کرنا ہے يُوْقِنُون اِنَّا اَرْسَلْنَا نون کے اوپر خریدہ بڑا ہے اَرْسَلْنَا بِالْحَقِّ کوئی رفع مرنے کرنا بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا شین کے نیچے زیرہ آگے یا آرہی ہے بشیر کے اور نذیر زال کے نیچے زیرہ آگے یا آرہی ہے تو شین اور زال کلمبہ کرنا ہے بَشِيرًا وَنَذِيرًا اگر آپ یہ وہاں پر وقف نہیں کرتے تو نذیرًا را کو آگے واو کے ساتھ ملا دیں گے نذیرًا لام کو لمبہ کرنا ہے لازمی سے وَنَا مَنَا چینج ہو جائے گا وَلَا تُسْعَلُوا کوئی رفع یہاں پر لمبہ نہیں کرنا یا نہ یہاں پر مجہور پڑنا ہے اَنْ اَصْحَابِ الْجَحِيمِ اَنْ اَصْحَا حَا کے اوپر خریدہ بڑا ہے حَا کو لمبہ کرنا ہے وَرْجَحِيم جحیم کی حاق نیچے دیر آگیا آرہی ہے عَنْ اَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَنْ تَرَ اللَّا اللَّا تُسْعَلُوا اللَّا تُسْعَلُوا تو اللَّا تُسْعَلُوا تَرَ اللَّا عَنْ قَلْ يَهُودُ یَهُو حَا کے اوپر پیش آگی وہاں آرہی ہے تو حَا کو لمبہ کرنا ہے عَنْ قَلْ يَهُودُ وَلَنَّ صَارَا وَلَنَّ صَارَا صَارَا کے اوپر کھڑی دے بارا ہے راہ کے اوپر بھی کھڑی دے بارا ہے تو دونوں کو لمبہ کرنا ہے وَلَنَّ صَارَا حَتَّا تَا کے اوپر کھڑی دے بارا ہے حَتَّا تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم تَتَّبِعَ کوئی عرف یہاں پر لمبہ نہیں کرنا مِلَّتَهُم کوئی عرف یہاں پر بھی لمبہ نہیں کرنا قُلْ اِنَّ کوئی عرف لمبہ نہیں لفظ اللہ کے اوپر کری دے بار ہے صرف دار کو لمبا کرنا یہاں پر کوئی عرف لمبا نہیں کرنا اور یہ جو لام ہے یہ اگر لام کو لمبا کر دیا مجہور پڑ دیا سارا مانا بگڑے گا اور مانا تباہ ہوگا تو اس لئے مشک پیجئے گا اسلام کو لمبا نہیں کرنا بڑی ماد ہے پانچ حریف کی برابر لمبا کرنا ہے پانچ حریف کی برابر لمبا کرنا ہے اور یہاں پر اس کے علاوہ کوئی عرف لمبا نہیں کرنا کوئی عرف لمبا نہیں مالاکہ میم کلمبا کرنا سیر وزبر کے بعد علیف ہے مالاکہ مین اللہ لفظ اللہ خرید بر ہے مین اللہ مین ولیجی ولا ناصیر مشک کے قابل لفظ ہے پہلے جو میم ہے میم و یہ میم ٹریک میم واؤ کے ساتھ ملے گی کیونکہ جذم اور شاد والا حرف کٹھا رہا ہے تو جذم والا حرف نہیں پڑھا جائے گا اسی طرح پھر آگے شاد ہے ولیج کے اوپر یہ ولیج جن کی یا آگے واؤ کے ساتھ مل رہی ہے اور آگے والا لام کو لمبا بھی کرنا ہے ناصیر کے سواد کے نیچے دیر آگیا آ رہی ہے اس کو بھی لمبا کرنا سواد کو تو اچھی طرح مشک کیجئے گا سمجھئے گا مین اللہ مین و لیجی و لا ناصیر مشک کیجئے گا جس لفظ پر اچھی طرح الَّذِينَ دال کے نیچے دیر آگیا آ رہی ہے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ آتَيْنَاهُمُ دا کےiin جھے بھائی ہے اور تَيْنَا نُوْН کے اوپر خڑی جھے بھائی ہے اور کتاب کی طا کے اوپر خڑی دا beauڑا ہے تو انہوں تمام خرش دا بھائیتار وہ حرف کو لمبا کرنا ہے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ لام کے اوپر پیش آگے وہ آ رہی ہے اور ہاک پر الٹی پیش ہے لام کے اوپر دبر آگے لیپ آ رہے ہیں تیلاوات اولائی کا بڑی ماد پانچ لیپ کے برابر لمبا کرنا ہے یومینون یہاں پر حمدہ کے پر جزم ہے تو یہاں کو جڑکے کے ساتھ پڑھنا مجہول نہیں پڑھنا یہ غلط ہوگا اور مجہول ہے بلکہ تھائی تلفظ یومینون بیہ وقف کریں گے تو بیہ ہاکنی چکھڑی دیر وہ ختم ہو جائے گی ومین یکفر بیہ ہاکنی چکھڑی دیر بیہ فاولائی کا بڑی ماد ہے پانچ لیپ کے برابر لمبا کرنا ہے خاک اوپر کھڑی دیر برہ صرف خاک کو لمبا کرنا ہے اور راک اوپر پیش آگے آ رہی ہے تو راک کو لمبا کرنا ہے ہم الخاسیرون